اسلام علیکم کیسے آپ ریٹ پائیپ میں آپ کی اردو کی مولمو سلک سکول آب ٹومارو سٹی کیمپس گھلوال سے ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں حجر عصبت کی کہانی آپ نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے اب تک جی ہاں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی آج سے چار زار سال پہلے کس نے کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لیکن بارشوں کے بعد خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا اس لیے دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی پھر حجر عصبت کو نصب کرنے کے لیے قبائل کے درمیان بحث ہوئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پہلے داخل ہوگا خانہ کعبہ میں وہی اس کو نصب کرے گا تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے داخل ہوا خانہ کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے صبح حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی داخل ہوئے جو کہ رحمت العالمین ہیں اور ان کی سجائی اور دیانت دائی کو سب مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسوط کو نصب کرنے کے لیے پہلے حجر اسوط کو اپنے باریت ہاتھوں سے چادر میں رکھا اور پھر چادر کا پکتہ چار کونے ہوتے ہیں ہر کونے کو ہر قبیلے کے ایک ممائندے نے پکڑ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حجر اسوط کو کھانا کعبہ کی ایک دیوار میں نصب کر دیا گیا ہم نے آج کیا پڑھنا ہے کہ کھانا کعبہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور اس طرح ان کا چھڑا ختم ہو گیا کیونکہ آپ کی سچائی اور دیانت داری پر سب کو یقین ہے پھر آپ نے چادر میں حجر اسوط کو رکھا اور ہر قبیلے کے ممائندے نے چادر کا ایک ایک ہونا پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی دیوار میں حجر اسوط کو نصب کر دیا پھر مزید پڑھتے ہیں اپنے سبق میں چلیں اپنی کتاب پڑھائی کی طرف ہر لفظ کو آپ نے وارس سے سننا ہوتا ہے اور دیکھنا ہے اور جو مشکل الفاظ میں ان کی مشک ضرور کیا گئے ٹھیک ہے گیٹ پائیف پڑھتے ہیں پھر اگلے روز کھانا کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف پتریس برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و صویرے آمد سے لڑائی چھگڑے کا خطرہ ڈل گیا تھا لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اس طور پی سے حل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک معایدہ لیا اور تمام معایدوں سے فرمایا کہ وہ چوروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دی پھر ہم نے آج کیا پڑا ہے کہ کھانا کعبہ کی دیوار میں کس نے نصب کیا حجر اسود کو جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پیشنے لکچر میں پڑا ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے جملے میں کیا ہوئے ہیں جملے میں کیا کیا آتا ہے فائل اور فیل شاباش فائل کیا ہے جو کام کرتا ہے یعنی کام کرنے والا اور فیل کام آپ نے پہلے جملہ کیا بنائیا ہے حسن میچ دیکھ رہا ہے ریٹ پائیف یہ بتائیں مجھے کہ اس میں فیل کیا ہے جی آپ سب نے یہ پہلے کیا ہے پچھلے لکچر میں دیکھ کیا ہے فیل اور اس میں فائل کیا ہے شاباش حسن حسن فائل ہے یعنی کام کرنے والا کام بھی ہو رہا ہے اور کام کرنے والا بھی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کام کس چیز پر ہو رہا ہے اس جملے میں دیکھیں کام کس چیز پر ہو رہا ہے حسن ہے کام بھی ہے لیکن کام ہو کس پر رہا ہے جی ہاں میچ پر کام میچ پر ہو رہا ہے تو میچ کیا ہوگا میچ کام کیا کہیں گے جملے میں گرائیمر کی روح سے جس چیز پر کام ہو رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو گرائیمر کی روح سے اسے مفہول کہتی ہے آج ہمیں کیا پڑھنا ہے مفہول وہ چیز جس پر کام ہو جیسے ابھی آپ نے جملے میں دیکھا کہ کام ہو رہا ہے میچ پر تو میچ کیا ہے مفہول اب ہمارا جملہ گرائیمر کی روح سے مکمل ہو گیا ہے اس میں فائل مفہول اور فیل تینوں چیزیں ہیں ایک جملہ کتنے حصوں میں ہیں فائل مفہول اور فیل تین ایک اور جملہ میں لکھ رہی ہوں آپ نے پھر اس میں سیکھ فائل مفہول اور فیل کو الگ کر رہا ہے آمنہ سبق پر رہی ہے اس جملے میں مفہول کیا ہے اس جملے میں کام کس چیز پر ہو رہا ہے آمنہ پر نہیں آمنہ تو کام کر رہی ہے تو پھر کام کس پر ہو رہا ہے جی ہاں سبق پر سبق کیا ہے مفہول اور کام کیا کر رہی ہے آمنہ پڑھ رہی ہے پڑھ کیا ہے فیل اور آمنہ شاباش آمنہ کام کر رہی ہے آمنہ فائل ہے فائل مفہول اور فیل اب ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ہے ایک جملے میں کیا کیا آتا ہے گریٹ فائل بولیں میرے سارے فائل مفہول اور فیل ایک اور آپ کے پاس جملہ ہے دادا نے پانی پیا اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے فائل فائل کیا ہے پانی نہیں فائل ہے دادا اور اس میں فیل کیا ہے پیا پینا کھانا پینا اٹنا بیٹنا سونا یہ سب کیا ہے فیل اور کام کس پر ہو رہا ہے پانی پر تو پانی پر ہم کیا کریں گے گریٹ فائل مفہول آپ نے پیشنے لیکچر میں فیل بھی پڑھا ہے اور فائل فائل اور فیل دونوں کی جملے آپ نے بنائے ہوں گے اس میں انہیں جملوں میں سے اب آپ نے مفہول کے گرد دائرہ لگانا ہے مفہول کیا ہے جس پر کام ہو اور فائل کام کرنے والا فیل کیا کہتے ہیں کام کو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ جملہ بنانے کا طریقہ ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ بھولے نہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی نوٹ بک پولے اور نوٹ بک پہ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گھر کا کام انوان ہے آپ کا سوال جواب آج کا آپ کا سوال ہے کھانا کعبہ کے سہن میں صبح و صبح رے کون پہنچا پہلے سوال لکھیں کھانا کعبہ کے سہن میں صبح و صبح رے کون پہنچا جی گریٹ پائیف اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے صبح و صبح رے کون پہنچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جواب لکھیں گے کھانا کعبہ کے سہن میں صبح و صبح رے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے کھانا کعبہ کے سہن میں صبح و صبح رے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے آپ نے آج یہ ایک سوال کیا ہے آپ نے اس کو لکھ کے اور پھر یاد کرنا ہے اگلا صفحہ کھولیں اس پہ آج کا دل اور آج کی تاریخ لکھیں برکا کام مبان آپ لکھیں گے الفاظ جملے مبان کے بعد پھر لکھیں الفاظ جملے الفاظ کے ساتھ آپ لائن لگائیں گے آپ کو پتہ ہے نو جملے ہم کیسے بناتے ہیں کہ چو لفظ آپ کے پاس دیا ہو آپ نے اس کو جملے میں ضرور استعمال کرنا ہے آج کا آپ کا پہلا لفظ ہے چادر چادر کا ہم کیا جملہ بنایں گے فائف چادر کا ہم جملہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہو سلم نے پہلے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہو سلم نے حجر اصوت کو اٹھایا اور چادر پر رکھا حجر اصوت کو اٹھایا اور چادر پر اٹھا یہ ہمارا پہلا جملہ ہے اب ہم نے دوسرا جملہ بنانا ہے دوسرے جملے کا پہلا دوسرے جملے کا چاہ ہے سحن سہن کا جملہ ہم کیا بنایں سہن کا جملہ بناتے ہیں بادشاہی مسجد کا سہن بہت خوش آدھا ہے لیکن میرے ساتھ جملہ بادشاہی مسجد کا سہن بہت خوش آدھا ہے آپ نے آئے دو عفاظ کی جملہ بنائے ایک چادر اور ایک سہن آپ نے ان کو لکھنا ہے اور پھر اچھے سے یاد کرنا ہے آج آپ نے جملہ بنانے کا طریقہ کیا جس میں آپ نے پڑھا ہے فائل وفول اور فیر ان کے آپ نے اور بھی اس کے علاوہ جمدے بنانے ہیں اور ان میں سے فائل وفول فیر کو الگ الگ کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنا ہے باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلی لیکچر میں کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ